ہمیس محمد قریب مقتلے ی مفتیر صاحب زلیخہ کا حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا تھا اور زلیخہ کو جوانی اللہ تعالی نے لوٹائی تھی وضاحت فرماتے ہیں آوازش ہوگی دیکھیں جوانی لوٹانے کا تو مجیئنی نہیں ہے البتہ بعض تفاصیر میں اس طرح کے بعد نقل کی گئی ہے کہ زلیخہ کا نقل ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا تھا نقل ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا تھا بعض علماء نے سرح یوسف کے تقصیر میں اس کو نقل کی آئی بعض عوام میں ایک بات اور مشہور یہ ہے کہ جنت میں تمام لوگ جوان ہوں گے جنت میں تمام لوگ جوان ہوں گے جیسا کہ اندیس میں ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر جائے گا تو اس کی عمر تیس یا تیس سال کی ہوگی مرد ہوئی عورت ہو جو آج بچہ ہے وہ بھی تیس تیس سال کا ہوگا جو آج بوڑھا ہے وہ بھی تیس تیس سال کا ہوگا تو جنت میں جانے والا ہر جنتی یعنی میں بھی تیس سال کا میرا بچہ بھی تیس سال کا میرے والی صاحب بھی تیتیس سال کے تو جنت میں جانے والا ہر شخص تیس یا تیتیس سال کا جوان ہوگا تو بعض علمہ میں یہ مشہور ہے کہ زلیخہ جنت میں بوڑھی جائے گی کیوں؟ کیونکہ اس نے یوسف علیہ السلام سے شادی کرنے کے لیے جوانی مانگی تھی یہ لوگوں میں مشہور ہیں کہ جوانی مانگی تھی کہ اللہ مجھے دو بڑھا جوان بنا دیا جائے تو اللہ نے ان کو جوان بنا دیا جوانی لوٹا دی تو اس لئے اب جنت میں وہ جوان نہیں ہوں گی جنت میں وہ بوڑھی ہوں گی یاد رکھے کہ یہ سراسر غلط ہے اسرائیل روایت ہے بے سروپیر کی بات ہے کسی مطبر تفسیر میں کسی مطبر حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے یہ تو ملتا ہے کہ زلیخہ اور یوسف کی شادی ہو گئی تھی لیکن جوانی کا لوٹانا اور جنت میں زلیخہ بوڑھی ہوگی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ٹھیک ہے